بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعہ میرگڑ کے بلکل قریب یہ جس ٹوبے کے اندر میں بیٹھا ہوں یہ بلکل خوشک ہو چکا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر ٹینکر ڈالنے کے بجائے کیوں نہ اس کو ٹیو ویل یا ٹربین وغیرہ چلا کر اس کو بھر دیا جائے اب ٹربین کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر بجلی نہیں ہوتی ہے ایک گھنٹہ آتی ہے دو گھنٹے چلی جاتی ہے اس طرح کے مسائل تھے تو پھر ہم نے ایک ٹریکٹر کا انتخاب کیا ہے اس کا انتظام کیا ہے اور ٹریکٹر کے ذریعے انشاءاللہ ٹربین چلا کر ہم اس کو بھریں گے برنا اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پر ہزاروں جانوار ہیں ان کو پانی پلانے کے لیے کئی کلومیٹر کا ان کو سفر کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کب سے خوشک ہوا ہوا ہے اور یہ کون سی جگہ پر ہے محمد ارشاد بھائی اس سیریعے میں بیڑیں بکریاں اور جانور کتنی تعداد میں ہیں جو پانی پینے کے لیے بہت دور سفر کرتے ہیں یہ تھے جی تقریباً پانچ سات ہزار بیڑیں بکریاں اور گئیں جڑیاں پائی جاتی تھے اچھے کتنا دور جا کے پانی پلا کے لے کے آنے یہ تقریباً جی سانو سجے کبے پانی تو سات اٹھ کلومیٹر دور جا دے مال نو پانی پلا مندی اچھے کتنا ٹیم ہو گیا ہے خوشک ہوئے ایک ماہ تو خوشک ہوئے ایک ماہ اچھے کتنا دن یا کتنے مہینے پانی اس دنے اندر پی سکنگے یہ تو جی ہے جانور تقریباً دو ماہ پانی پی سکنگے اگر بارش نہ ہوئی دو مہینے تک اگر اس نے بھار دے بھی ہے تو دو مہینے جانور پانی پی لیں گے دو ماہ جانور پانی پی سکنگے دوستو یہ اصل کام ہے جانوروں کی حوالے سے صاف پانی کے حوالے سے تو ہم کام کری رہے ہیں ہینڈ پامپ ہم یہاں پر لگا رہے ہیں ایک سو ہینڈ پامپ کا ہمارا پروگرام ہے اسی طرح ایک لاکھ پودے ہم چولستان کے اندر لگا اور کسان بھائیوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں لیکن یہ جو ٹوبے ہیں ان کو بھرنا بھی بہت ضروری ہے اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے جس طریقے سے ہم وہ بڑا ٹوبہ کل سے اس کو بھرنا شروع کریں گے تو اس سے پہلے ہم اس ٹوبے کو جو ہیں وہ آج انشاءاللہ بھرنا شروع کریں گے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ رات تک رات دس گیارہ یا بارہ مجھے تک اگر یہ بھر جاتا ہے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا